دیش کی راجدھانی دلی، دلی کے بیچوں بیچ ستھت آبھیجاتی علاقے، سوچتے ہی صاف ستھری بینا گڑھوں والی سڑکیں، سمودھ فٹ پات، سوچارو ڈھنگ سے چلتا یاتا یات، ان سب کی تصویر آنکھوں کے آگے آ جاتی ہے جہاں کمرشل ویکلز یا ٹی وی بجلی کی تارے نہ لٹکتی ہوں جو اچانک گریں ایسے کہ چہرے اور آنکھوں کو چھیل جائیں اور کبھی اتنی نیچے گریں کہ گردن کائب دیں جہاں اکھری ٹائلز اچانک سامنے آتے مین ہول کے گڑھے کسی چلتے رہگیر کو گرا نہ دیں جہاں ساتھ کی کسی کولونی کی کنٹیلی تاروں کی باڑ سے کٹ کر کوئی وردھ مہلہ یا جوان اپنے آنکھ کان نہ کٹ والے یا گھائل نہ ہو جائے جہاں کانوں میں موبائل فون چپکائے سکول کالیج جاتے لڑکے لڑکیاں لڑک کھڑا کر گر کر کسی درگھٹنا کا شکار نہ ہوتے ہوں جہاں فٹ پات اتنے اونچے نہ بنے ہوں کہ راستے میں کسی پیڑ کے ٹھونٹ سے بچنے کے لیے کسی کو سڑک پر اترنے میں پریشانی ہو جہاں ٹھیلے اور انادھکرت وکریتا پیدل چلنے والوں کی جگہ نہ لیتے ہوں جہاں آفیس کمپلیکس لک دک صاف ہوں ان کی سرفیس اوبر کھا بڑھ نہ ہو جہاں راجدانی کے پرائن پوش علاقے میں چلتے ہوئے یہ احساس نہ ہو کہ ہم کسی کھنڈہر کی ٹوٹی پھوٹی پرانی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں ایسا نہ لگے کہ کنکریٹ کے کسی جنگل میں آ گئے ہوں اور یہ تو بالکل نہ ہو کہ کسی دبنگ نے دھڑلے سے دکانوں کے سامنے بنے کاریڈور پر قبضہ کر اپنا کیش کاؤنٹر کھول لیا ہو اور ایک دھنگ سے بنی چلتی دکان سے اگلی دکان جانے کے لیے بڑا چکر لگانا پڑے کیونکہ پبلک کے لیے بنے اس دکان کے آگے کھڑے آہاتے کی زمین پر کارپٹ کرسی اور میز لگا کر اس دبنگ نے کوئی ریسٹورنٹ نہ بنا لیا ہو اور اس طرح ایسا نہ لگے کہ جنگل راز چل رہا ہے اور قانون ایڈمنیسٹریشن کے رکشک سو رہے ہیں جہاں ایسی مارکٹ کی سڑک کے پار ایم سی ڈی کا آفس ہو جن کے کرمچاری انتظار نہ کر رہے ہوں کی ساون آئے تو جاگیں یا کی اپنی ناک کے نیچے کچھ ہو تو کچھ کریں لیکن ایسا ہے میرا بھارت مہان اور میری مہان راجدانی دلی بینہ کسی پر الزام یا دوش مڑھے ہمارا مقصد کیول پرشاسن کو جگانا ہے جس راستے کو اور جن گڑھوں کو ہم نے دکھایا ہے وہاں سے روز ہزاروں کی سنکھیاں میں ہمارے بچے اور بزرگ اور مہیلائیں گزرتی ہیں چونکہ تین مہیلہ کالج کئی سکول اور پاس کی لگ بگ چھے آبیجات کے کالونیز کے لوگ دن رات اسی مارک سے گزرتے ہیں وہ درگھٹنا کے شکار ہوتے رہتے ہیں ذرا سوچئے یہ ٹوٹے پھوٹے راستے فٹپاتھ کانٹے دار جھاڑیاں سڑک پر بلاتکار سا کرتے یہ ٹرک چہرے سے ٹکراتی یہ تاریں اور گڑھے سبھی شام ڈھلتے ایک ڈیتھ ٹرپ میں بدل جاتی ہیں کیا راجدانیاں ایسی ہوتی ہیں جو منسٹرز فورن لرننگ ٹرپس پر ودیش چاہتے رہتے ہیں کیا انہیں اپنی اور ان کی راجدانیوں میں فرق نہیں دکھائی دیتا کیا سسٹم تب جاگے گا جب کوئی مر جائے گا بٹ ویٹ ابھی اور بھی ہے جو ہم اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ بھائیوہ ہے اور ڈرا دینے والا ہے جو دشکوں سے بیسیوں سالوں سے چل رہا ہے دلی میں اور یہاں وہ وشو کے کسی سبھے شہر میں نہیں ہوتا یوسف سرائے سے گزرتے اوربندو مارک کا یہ تین کلومیٹر کا سٹریچ سسٹم کی اپیتھی اور میرے پیارے ہندوستان کی ویتھا کتھا بیان کرتی ہے جہاں ہزاروں لوگ پرتی دن اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سڑک پار کرتے ہیں ذرا دیکھئے سٹریچ کی ہر کروسنگ پہ بچے بڑے مہلائیں اور جوان کیسے چلتے ٹرافک کے بیچ زگ زگ وے سے واہنوں سے بچنے کے لیے ڈانس سا کرتے ہوئے سڑک کے اس پار پہنچتے ہیں ہر بار سرکشت پار ہو کر وہ سکھ کی سانس لیتے ہیں اور ان کا ایشور میں وشواس بڑھ جاتا ہے اگر جنتہ میں بھگوان کے پرتی آستھا جگانا ہی اس ٹرافک سسٹم کا دے ہے تو تو ٹھیک لیکن اگر عام آدمی کے وشے میں سوچنا ہے تو انرود ہے جنتہ جناردن سے اور کنسرنڈ آثورٹیس سے کی جاگیں دراصل یہ سب دشکوں سے اس لیے چل رہا ہے کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی اور پہل کرے بلی کے گلے میں گھنٹی کوئی اور باندھے کررکٹ سسٹم اسی ایٹیچوٹ کا فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ حال کیول یوسف سرائے کے علاقے کا نہیں پوری دلی سنٹرل اور سبربن بریٹش ڈیلی اور چنکیا پوری کو چھوڑ کر پوری دلی کا ہے زیبرا کروسنگ پہ کوئی واہر نہیں رکھتا بھی جبرن اس ٹریفک کو روکتی ہے اور ایک شن وہ بھی آتا ہے جب کار ٹرک وین موٹر سائیکل اور پیدل چلنے والے سب ایک دوسرے میں گڑ مڈ ہو جاتے ہیں اور اس طرح اس دھارنا کی پشتی کرتے ہیں کہ کہیں اور ہو نہ ہو میری راجدھانی کی اس پاوندھرتی پر تو ضرور بھگوان بستے ہیں سسٹم کی طرح بس دکھائی نہیں دیتے اور اب آپ کو اس شہر کا ایک ایسا عجوبہ دکھاتے ہیں جو صرف ڈلی میں ہے اور جسے بے مثال سٹوپڈیٹی کے روپ میں ٹورسٹ کو دکھانا چاہیے اتنے انٹیلیجنٹ اور جینئس انجینئرز کے ہوتے ہوئے ہو بھی کسی بیوروکرائٹ کی عقل کے دیوالیہ پن کی ایسی ایکزانپل آپ کو وش میں کہیں نہیں ملے گی دو ہزار دس میں دلی میں ہوئی کامن ویلک گیمز کی وجہ سے اس بریج کا نرمان کیا گیا تھا یہ ایسی جگہ بننا چاہیے تھا جہاں لوگ اس کے دوارہ سویدہ پوروک اور سرکشت روپ سے سڑک پار کر سکیں اس لحاظ سے اسے یا تو یہاں یوسف سرائی کی کروسنگ پر ہونا چاہیے تھا یا ایمز کی اس سڑک پر پر دیکھئے یہ کہاں بنا ہے نہ یہ ایمز کا کراؤڈ ہینڈل کرتا ہے نہ یوسف سرائی کا پرتی دن سونا اکاکی من لیے ان انجینئرز اور ٹاؤن پلینرز کی اکل کو کوستا رہتا ہے جن کی یہ اجاد ہے کسی پیدل یاتری کو سڑک پار کروانے کی اچھا اپنے انتر میں دبائے پچھلے سات ورشوں میں لوہے کا یہ پل اپنی تنہائی کے گیت گاتا روتا رہتا ہے اور جنتا کی ہی طرح ایک نپنسک کروڑ میں پھنکتا رہتا ہے ایسے کئی اور پل ہیں دلی میں جیسے کی سی ڈبلی جی کے دوران ایک پل نہیرو سٹیڈیم کے پاس بنایا گیا تھا جو کنسٹرکشن کے دوران ہی ڈھے گیا تھا چونکہ ٹائم کم تھا فوج بلوائی گئی جس نے چستی سے سمیہ پر کام ختم کر دیا وہاں بھی کوئی اس پل کا اپیوگ نہیں کرتا ہی اشور میرے دیش پر کب دیا کی درشتی ڈالو گے یا ہر بار ملٹری کو ہی بلانا پڑے گا انفرسٹرکچر ٹھیک کرنے کے لیے کب لوگیں پربو کلنگ کی افتار